تو وہ بہترین نظارہ جو بیت الحرام سے بست دی اقصہ تک اور وہاں سے سبع سماوات الہمکان تک ہے وَمَا جَالْنَ الرُّوِيَ الَّتِيَ رَئِنْ عَاقَى اور ہم نے نہیں بنایا تھا وہ آنکھوں دیکھا حال جواب کو دیکھایا اللہ فتنة للناس مگر وہ آزمائشتی لوگوں کے لئے وَشَجَرَتَ الْمَلُونَةَ فِي الْقُرَانَ وَشَجَرِ زَقُّونَ كَذِكُرُ وَقُرَانَ تو انہوں نے کہا وہاں پر درخ کیسے ہو گئیں گے وہ تو آگے ان کو پتہ نہیں جہاں صدحہ سال آگ جلتی ہیں وہاں پودے اکتے ہیں وہ آتشی پودے ہوتے ہیں وَشَجَرَتَ الْمَلُونَةَ فِي الْقُرْآنَ رُوحُ الْمَانِی مِعَلُوسِي نَ لِکَا اس سے مراد یزید وغیرہ کی حکومتیں ہیں محدث بنوری جو دار علوم دیوبن کے مسلح کا آخری ترجمان اور انور شاہ کے علوم کے امین ہے معارف سنن شرع تربیزی جل سادس اما یزید کا نفاسقم بلا رئیب یزید یقین انفاسق فاجر تھا سم فیہ فرق سلاسا فرقت تحبہ وفرقت تسبہ وفرقت تتوقف فی بنوری صعب عربی کے امامتے اپنے وقت ایسی عربی لکھتے ہیں کہ عرب دیکھ کے رونے لگتے ہیں حضرت نے اپنے استاذ انور شاہ کی جو سیرت لکی نفخت الامبر ایک عرب عالم نے مصر میں دیکھا اور کہا یا مولانا قرات و کتاب کا نفخہ فسجد کل بلا رہتی کا میں نے آپ کی نفخت الامبر دیکھئے میں نے آپ کی بلا رہت کے سامنے سر جو گا ہے عرض ہند و پاکستان میں عربی پر قدرت لگتنے والا اتنا کوئی عالم نہیں آیا کسی مذہب و مصلت جیسے مارے استاذ حضرت بنو رہی تھی خود فرماتے ہیں کہ پشت و میری مادری زبانیں صاف نہیں فارسی میں میں برسہ برسو رہا ہوں شیئر کہتا ہوں لیکن فرمائے میری عربیت پر میں خود حیران دکتور عبدالحلیم محمود شیخ الازہر جس نے بڑے بڑے مفتی آزموں کے آن جا کر کہا اخلاص چاہیے اخلاص چاہیے جب حضرت بنو ری نے سپاس سامن پیش کیا اور دکتور عبدالحلیم محمود جواب کے لیے تقریر کرنے لگا تو اس نے کہا اے پاکستان کے علماء اے مدرسوں کے طالب علماء تم بنوری کو کیا جانتے ہو ہاظا محدث یحدث ان دلیل و برہان ہاظا فقی یتفقع ان اجتحاد ہاظا مفسر یفسر بر روایہ و درایہ و لغتنا العربیہ تتہرد اندشیر ہماری عربی زبان شیخ کے سامنے لگڑا رہی ہے ہمیں ایسے عربی نہیں بول جو عدرت بولونا وہ بنوری وہ انور شاہ کے علوم کے امین اور دارلوم دیوبن کے عقائد کے آخری ترجمان معارف السنن جیسی مارکت الارا کتاب جلد سادس میں لکھتے ہیں یزید سعی آدمی نہیں تھا آگے لکھتے ہیں تین فرقے ہیں ایک محبت کرتا ہے یزیدی لوگ نواسب ایک گالیہ دیتے ہیں جیسے روافظ اور ہم متوقفین ہیں متوقف توقف میں خیر ہے لیکن مسئلہ محفوظ رہے ابن تیمیہ جو دنیا میں ہمات یزید کا پہلا جرنیل ہے وہ منہ جو سنت النبویہ فی رد شیعت والقدریہ میں لکھتے ہیں والحق کو ان الحسین قتل مظلومن دیکھیں حسین کے ساتھ ظلم ہوا ہے ظلم کس نے کیا ہے بادشاہ وی اور شاہ علی اللہ شاہ عبدالعزیز سے لے کر شیخ الاسلام مولانا اسے نحمد تک تمام لوگوں کی عبارتیں امام احل سنہ قاضی مظر حسین مددلو نے جمع کیے کراچی کے خارج فتنہ لکھا ہے اور ان سب سے ثابت ہے کہ یزید پلید یزید پلید یزید پلید سب کہتے ہیں اب پیدا ہوگئے ڈنگو بونگو ڈنگو بونگو ہلٹے سیدھی باتیں کرتے رہے ہیں تو آلوسی بغدانی در روح المانی میں اس دگلے کا ایک شجرِ ملونہ سیئے لوگ مراد وَالْعُهْدَةُ وَالْعَلَلْعُلُسِ وَنُخَوِفُهُمْ ہم ڈڑاتے ہیں ان کو فَمَا يَزِيدُمِ اللَّهِ تُغْيَانًا كَبِيرًا پس نہیں بڑھایا انکام اگر سرکشی بڑھی